دنیا میں کچھ جگہ یا اسٹھان ایسے بھی ہیں جنہیں نو فلائنگ جون گھوست کیا ہوا ہے یعنی ان جگہ کے اوپر سے بیمان یا احوائی جاج نہیں ہو سکتے ہیں بتا دے کہ نو فلائنگ جون اسٹھائی اور اسٹھائی دونوں طریقے سے ہوتا ہے کئی بار سرکارے کسی راشتے یا ان نے مہتب پورن کاری کرموں کے لیے کچھ اسٹھانوں کو کچھ سمیہ کے لیے نو فلائنگ جون گھوست کر دیتی ہے حالانکہ دنیا میں کچھ ایسی جگہ بھی ہیں جنہیں اسٹھائی طور پر نو فلائنگ جون گھوست کیا گیا ہے جانتے ہیں ان جگہوں کے بارے میں دیجنی پارک دنیا بر میں فیمس ہے امریکہ کے کالیفورنیا میں اسٹھت دیجنی پارک بہت ہی خوبصورت ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ کالیفورنیا کے دیجنی پارک کے اوپر سے کوئی بھی بیمان یا پلین نہیں اڑ سکتا یہاں پلین اڑانے پر پرتی بند ہے ملڈیا ریپورٹ کے مطابق نو گیارے کے بعد دیجنی پارک کی سرکچہ سنشچت کرنے کے لیے ایسا فیانسلہ کیا گیا تھا طبت کو دنیا کی سب سے اوچھے چھتروں میں سے ایک مانا جاتا ہے اس چھتر کی اوست اوچائی لگ وگ سولہ ہزار فیٹ تک ہے یہاں اوچھے پہاڑوں کے چلتے اس خوبصورت جگہ پر ہوای جہاج کی اڑان پرتی بند ہے یا تریوں کی سرکچہ کے لیے حاصل سے یہ جگہ نو فلائنگ جون ہے مکہ کو اسلام دھرم میں سب سے مہتبورن دھارمک اور اعتحاسے کے ستھل مانا جاتا ہے اسی وجہ سے کسی بھی یاتری بیمان کو مکہ اور ویسیس روپ سے پویتر کعوہ کے اوپر اڑان بھننے کی انیومتی نہیں ہے بتا دے کی یہ حج تیلتھ یاترہ کا انتم اور اسلامی آستھا کا کےندر ہونے کے لیے پرشد ہے مچو پیچو دنیا کے ساتھ اجوبوں میں سامل ہے اور یہاں بھی نو فلائنگ جون ہے بتا دے کی ماچو پیچو پر صد پریٹا کا ستھل ہے اور یہ اعتحاسک جگہ سمدھ تل سے دو جار چار سو تیس میٹر کی اوچائی پر پورو بامبا گھاٹی کے اوپر ایک پہاڑی پر بسی ہے اسی وجہ سے اعتحاسک اور سانسکرٹک مہتب پورن مہتب کے کارن یہ فیمس ہے ساتھ ہی دورلب ونی جیو اور پودو کے جیون کی سنکھیاں جو کیول یہیں اگتے ہیں بھارت کے آگرہ میں ستھت تاج مہل دنیا کے واسطکلا میں سب سے پربابسادی اور سب سے خوبصورت دروہر میں سے ایک ہے یونیسکو نے تاج مہل کو انیس سو تراثی میں ویساب وراثت اس تھل کے روپ میں نامت کیا تھا اس کے اوپر بھی بیمان نہیں اڑھ سکتے ہیں ریپورٹ کے مطابق سرکار نے تاج مہل اور یہاں آنے والے سہلانیاں کی سرکچہ کے چلتے دو ہزار چھے میں اسے نو فلائنگ جون گھوست کیا تھا یونائٹیڈ کینگڈم کا ورکنگم پیلس بھی نو فلائنگ جون چھتر گھوست کیا ہوا ہے یہ بلٹن کے ساحی گھرانے کا دفتر اور بلٹن کی رانی یا راجہ یہی نواز کرتے ہیں پیلس اور ساحی پریوار کی سرکچہ کے لیے اس جگہ کو نو فلائنگ جون گھوست کیا گیا ہے حالانکہ اب بلٹن میں کئی انہیں جگہ بھی نو فلائنگ جون میں سامل ہیں ان میں سے دس ڈاؤننگ سٹریٹ سنسد کے سدن اور یوکے کے پلدھار منطری کے عدی کارک نواز سامل ہیں ان سب کے علاوہ دنیا میں ستھائی روپ سے کئی جگہ پر نو فلائنگ جون کا نیم لگا دیا جاتا ہے بتا دے کہ نو فلائنگ جون کا مطلب وہ علاقہ جس کے اوپر سے کسی بھی طرح کا کوئی ہوائی جہج فلائٹ بیمان پلین لڑاکو بیمان ہیلیکوپٹر کے اڑانے پر پاوندی ہوتی ہے ایسے نیم سرکچہ کے مدے نیجر لیے جاتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سسکرائب کریں آپ کے ایک لائک سے ہمیں اور ویڈیو بنانے کا موٹیویسن ملتا ہے تھینکیو سو وچنگ ویڈیو دھنے باد